علی بھی اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص آرےڈی مکروز ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے کرزہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے جی کروڑ پتی لوگ بھی مکروز ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں کرزے اٹھائے ہیں وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھائے ہیں وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مکروز وہ بھی ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ عارضی کرزہ ہے یہ اس کرزے کو وہ کرزہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پر کرزہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرزے کے تلے اس طرح دب گیا ہے کہ اس کی دوخت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارت کر رہا ہے اس کو مکروز کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مکروز نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائم میسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی طرح لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چورا جلتا ہے تو قربانی تو پرائم میسٹر میں بھی کوئی نہیں بان رہی ہوگی اس طرح سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کرزہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے کرزہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے آج کر ایک ایوریش شادی کے اوپر پندرہ بیس زار پر لگ جاتا ہے تو صرف بارہ تینہ زار پر ایک آپ بیل میں حصہ ڈال سکتے ضروری ہے کہ آپ نے بکرہ ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈال لیں تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری ہے چوتھی اور دس ہزار پیہ مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہزار اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہے لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لی ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولے بان کے نہ ہو کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ جی کرزہ بھی ہے زگاہت بھی دینی ہے کرزہ بھی جو مانس کرنگے اور مانس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زگاہت دینی پڑ جائے گی وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ روپے کا چالیس لاکھ روپے آ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا کرزہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب وہ جب حساب کرنے لگتا نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے ایک کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوئے تو ایک کروڑ کی زگاہت جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں تو میں تو مقروض ہوں میں کیوں زکاہت دوں گا حالانکہ وہ بے وکوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہوئے یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے کرزہ اٹھایا تو ٹوٹل کتنا ہوا ہے ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگاوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مائنس ہونے ہیں اپنے چالیس جو بھی ساٹھ کار دیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ماشاءاللہ آپ کو ان کو دیکھیں انپڑ چٹے انپڑ ہیں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعائے گنود پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسی نہیں آنا گوھر پہ ہے کوئی اور تو یہ سارے بھانے ہیں قربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لئے ارز کر سکتے ہیں ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں رہکاری کے لئے نہیں جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینز میں شروع ہو جائے گا تو کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسی منزل پر چوتھی منزل پر ٹڑھا لیتا ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو انتارنے کے لئے اس طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ وہ اللہ کے لئے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی شئید رہکاری ہوئی تو عمال برباد ہونے کا خدشہ ہے مسند عامل میں عدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا علاقہ پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور دکھلاوے کے لئے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شرک کیا یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کا تو جناب کرزہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسنا نہیں کرزہ کیا آپ کو سب مار چلیں کرزہ اٹھانے کمیٹی ڈال لیں پلان کریں قربانی کے لئے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی زار پیہ الادہ کیا ہونا سال بعد بارہ ہزار پیہ بن جاتے آپ ایک حصہ ڈالی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچیں رکھیں ہیں نا بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو ہزار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر تو چوبیس ہزار پیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیاء نہیں آئی ہے سکول والوں کو پیسے ہی کچھ کام کر دیں فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں تو سال میں ہزار پیہ علاقہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے کرنی چاہیے ایون کرزہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ضرور اٹھائیں کریں کیونکہ یہ کرزہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دھبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں کہ بارہ تیرہ زار پیہ کیا چیز ہے آپ اس چکر میں نہ نہ پڑھ جائے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار پیہ دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آتوینہ نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمن قربانی کر لیں